اسلام علیکم ناظرین ایش ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین گزشتہ دو سے دین اشوروں میں مسنوی زانن نے ہمارے زندگی اور طرح زندگی کا مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے جن دن اشوروں پہلے تک جن کاموں کو کرنے میں انسانوں کو دشواری کے سامنا تھا وہ کام اب مشینوں اور روبورٹس کے ذریعے سے سرانجام دیے جا رہے ہیں جن سے نہ صرف وقت اور دوانائی کے بچیت ہوتی ہے بلکہ پیداوار میں بھی کئی گناہ اضافہ ہوا ہے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح سائنس اور ٹکنالوجی خصوصی مسنوی زیانہ نسیت کے شعبے میں بھی ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور چند برس پہلے تک جو امراض لا علاج سمجھے جاتے دیں ان کا علاج اب بہ آسانی ممکن ہے 2019 میں بھی ایسی کئی عدویات ٹی بی آلات اور علاج کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں جن میں جدید ٹکنالوجی کو استعمال میں لائے گیا ہے اور دنیا بھر میں کرونوں لا علاج مریضوں جو زیادہ مالی وسائل نہیں رکھتے انہیں بہتر ٹی بی سغولیات کے ساتھ امید کی نئے کرن پرام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سال 2019 میں سامنے آنے والی دس بہترین ٹی بی اجادات کے بارے میں بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نہ آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والی کے آئیکن کو کلک کرتے ہیں نمبر دس سمارٹ انہیلرز بڑھتی ہوئی فضائی علاج کے بعد دنیا بھر میں سانس اور پیپنوں کے امراض میں مطلع افراد کی تدہ تیج سے بڑھ رہی ہے لی وجہ ہے کہ انہیلرز سے سانس لینے میں معاملت دینے والے دیگر چھوڑے سائز کے علاق بنانے والی کمپنیوں کی مانگ اب دنیا بھر میں بہت بڑھ چکی ہے اور ہر کمپنی مسابقہ میں آگے نکلنے کے لئے جدید کرین اور چھوڑی علاق تیار کرنے میں ایڈی چھوڑی کا زور لگائے ہوئے ہیں ایسی ایک کمپنی نے 2019 میں سمارٹ انہیلرز سیار کی ہیں جنہیں سمارٹ پون لیپ ٹاپ کیمبرو کے ساتھ باتانی جوڑ کر اس سماعیہ دمے کے مریض کی شدت اور مریض کی حالت کے بارے میں روزانہ معلومہ باتانی حاصل کی جا سکتی ہیں اس انہیلرز کے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں خاص سنسر لگے ہوئے ہیں جو مریض کو دواء لینے کے بارے میں اتفت یاد دلاتی ہیں اور سیگنلز میں دواء کی مقدار بھی بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ انہیلرز کو سمارٹ پون لیسا جوننے سے مریض کی موجودہ لوگیشن کے مطابق ہدایت بھی حاصل کی جا سکتی ہیں مثلاً اگر آپ کسی زیادہ دھوئیں سموک پولنیا فضائی علوگی والے علاقے میں چھا رہی ہیں تو سمارٹ پون آپ کو احتیالی تدبیر کے علاوہ دواء اور اس کے مطلقہ مقدار کے بارے میں مکمل معلومات دے گا جس سے دمہ اور بیبروں کے امراض میں مفتلاف افراد کو بہت مدد ملے گی نمبر ناؤ روبوٹک سرجری روبوٹک سرجری کا لفظ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپریشن تیٹر میں ڈاگڑے کے ساتھ روبوٹ معاملت کر رہا ہو یا شاید ساری سرجری وہی سارا جام دیتا ہو روبوٹ سرجن دراصل ایک چھوڑے سائز کا روبوٹ ہے جن سے دوران اپریشن مدد لی جا رہی ہے دو ونسی سی نامی یہ دنیا کا جدید ترین سرجی کا روبوٹ ہے جس کے کچھ حصوں کو ایک علیہ در روبوٹ کے ہاتھوں میں نصب کیا چاہتا ہے جس کے ذریعے اپریشن کرتے ہوئے زیادہ چھیر پارگی ضرورت نہیں پڑتے اور سرجن مکمل درستیگی کے ساتھ این مرس کی جگہ پر اپریشن کرتے ہیں روبوٹ کے چوتے ہاتھ میں ایک تھری ڈائمینشنل کیمرہ نصب ہے جو اپریشن کے دوران سرجن قدرونے جسم کے مکمل تصویر دکھاتا رہتا ہے اس روبوٹ کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر ایس کیورالوجی گائنالوجی اور دل کے ایسے پچھیدہ اپریشن بہت آسانی کر رہے ہیں جن کو سر انجام دینا پہلے بہت چیلنجنگ ہوتا تھا اور دویر اپریشن کے بعد مریض کے بچانے کے امکانات بھی بہت کم ہوتے تھے اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی زخم لگ جائے یا کچھ ہی عرصے میں مناسب دیکھ بال کے بعد وہ بھر جاتا ہے لیکن اگر کوئی عضو فعال نہ رہے یا نکارہ ہو جائے تو وہ اس خود اپنا نقصدور نہیں کر سکتا اور نائی بودوں کی دران کوئی نیا عضو انسانی جسم میں نشو نماغ کر سکتا ہے لیکن مسنوی زیانہ کی جزی تکنیکی استعمال کرتے ہوئے جنیٹک انجنئرز نے جسم میں نکارہ ہو جانے والے عضو کی دوبارہ نمویا گروت کے لیے ایک ٹکنیکی جاتی ہے اسی ریجنریشن کا نام دیا گیا ہے اس ٹکنیک میں نکارہ ہو جانے والے عضو کی چند فعال یا زندہ پیشز کی دوبارہ نمو کی جاتی ہے مثلا اگر کسی کا جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو جنی تکنیک کے ذریعے سے ایک مکمل فعال جگر کو دوبارہ بڑھایا جا سکتا ہے اگرچہ یہ مریض کے اصل جگر کے سائز اور شکل کا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی طرح مکمل فعال ہوگا کیونکہ ریجنریشن صرف مرمت کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جیسے آپ وجودہ اگر ٹوٹ جائے تو آپ موجی سے مرمت کروا لیتے ہیں لیکن اس ٹکنیک میں ابھی بہت سے مسائل ہیں یعنی انسانی جزن کی بہت سے ڈیشنز ایسے ہیں جن کی ریگروت ممکن ہی نہیں جنیٹک انجینئس ایسی عدویہ پر کام کر رہے ہیں جن کے ذریعے ان ٹیشنز میری گروت کی خصوصیت پیدا کی جا سکے نمبر ساتھ خون کا اندقال موجودہ دور میں غیر ذمہ درانہ اور پڑکہ آئیش لائسٹائل خون کے امراض کی شرعہ میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے مطلق زندگی میں لوگ جنگ پور یا بار بی کیو کا ترشیح دیتی ہیں جس میں جسم میں ساکھ خون پیدا کرنے والے خلیات برائیلائس متاثر ہوتے ہیں محفوظ نہیں ہوتا جو بعد میں دیگر سنگین مسائل کا سبب بنتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے خون کے اندقال کا ہی نیا طریقہ دریافت کیا گیا ہے جس میں جسم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے تیزی کے ساتھ خون کی تبدیلی کا عمل شروع کیا جاتا ہے جس میں ایک سے چار گھنڈے کا وقت لگتا ہے اس ذرعہ مریض کی حالت کو مانیٹر پر مسلسل نوٹ کیا جاتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو صرف مخصوص سرخ خلیات یا پلازمین کمی کا سامنا ہوتا ہے جس کے لئے مکمل خون کے اندقال کے ضرورت نہیں ہے نمبر شے تیبی علاق کی تیاری میں 3D پرنڈنگ کا استعمال تیبی علاق کی تیاری میں 3D پرنڈنگ کا استعمال سال 2019 کی پرکوشش سرین ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ تکنینگ مستقبل میں ایک نئی سیند کی شکل اختیار کر لے گی جس کے ذریعے نہ صرف کم باغت اور کم لاغت میں بہترین آلات حاصل کیا جا سکتے ہیں بلکہ یہ مرض کی شدت اور مریض کی حالت کو مد نظر رکھ کر خاص طور پر تیار کیے جاتی ہیں اس کی ایک مثال سکل سامنات کے لئے استعمال ہونے والی ہیرنگ ایڈز ہیں برٹیوئی شور کے علوگی کی وجہ سے دنیا بھر میں سامنات کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لہذا 3D پرنڈن کے ذریعے سے ڈاکٹرز پہلے سامنات میں کمی کا پورا طرح جائزہ لے کر سپیسیفیکیشن کا مکمل چارٹ بنا کر انجنیئرز کو دیتی ہیں جس کے مطابع مریض کو چند دن میں مکمل گارنٹیڈ آلہ فرام کیا جاتا ہے جس میں 3D پرنڈن استعمال کی جاتی ہے اسی طرح پر اچھیدہ اپریشن کے لئے اگر سرجن کو کوئی مقصود نویت کا آلہ چاہیے ہو تو مارکیٹ کھنگانے یا کسی اور مول سے برامت کرنے کے بجائے اسے 3D پرنڈن کے ذریعے سے مقامی طور پر آسانی تیار کیا چاہ سکتا ہے نمبر پانچ پریسیشن میڈیسن سیعت اور علاج مالجی کے سہولیات میں محسنوی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال نے اب ایسے امراض کے علاج کو آسان بنا دیا ہے جنہیں چند برس پہلے تک لا علاج سمجھا چاہتا تھا جن میں کینسر کی کچھ مقصود اقسام قابل ذکر ہے اس دور میں کوئی شک نہیں کہ ناکستی بھی سہولیات اور غیر محفوظ لائف سٹائل کی وجہ سے فیل وقت کینسر دنیا میں تیز سے پھیلنے والا مارس ہے اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لوا ایسے جدید تکنیب پر کام کیا جا رہا ہے سرجین یا ڈاکٹر ارماز کے شدت کو مطابق بہتر عدویات اور تھیریپی کا انتخاب کر سکتے ہیں پریسیشن میڈیسن بھی ان میں سے ایک جدید تکنیب ہے جن میں ڈاکٹر مریض کو ایسی عدویات تشخیص کرتے ہیں جو برائے راس کینسر ٹیومر پر حملہ کرتے ہیں مگر ان کی تشخیص میں مریض کی مقصود چین اور پروٹین کے علاوہ جسمانی ساخت کو مدنظر رکھا چاہتا ہے اس میں بنیادی طور پر جین میوٹیشن ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اپریشن کے بغیر کینسر کے خلیات اور ٹیومر کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم اسی زیادہ تر افراد جین تھیریپی کے بارے میں جانتے ہیں جن میں خلیات کو نئے ڈی این اے فرام کیا جاتا ہے مگر جینیٹیکس اب اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جدید تکنیک کے ذریعہ پروٹین کے خلیات کے ایک اور اہم نامیاتی جسرائب اور نیوکلیک ایسر بھی خلیات کو فرام کیا جا سکتا ہے اگر جا اس تکنیک کو ابھی تک جین تھیریپی کی طرح مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی مگر اس پر تحقیق کرنے والے سائزانوں کے مطابق آر این اے تھیریپی کے ذریعے سے کینسر سے لے کر دل کے امراض تک بہت سی پیشیدہ بیماریوں کا علاج پاس آنی کیا جا سکتا ہے اس تھیریپی کی بنیاد انیس سو دریپن میں پیش کی جانے والی فریدریک کرک کی تحقیق پر رکھی گئی ہے جس کے مطابق جنیاتی مواز جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقیل ہوتا ہے اس میں پروٹین بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈین اے اور آر این اے کا اہم جوز ہیں مگر حالی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ آر این اے انسانی جیسے بھی کئی اہم کام جیسے پروٹین کی تیاری اور جنیاتی کورڈنگ میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ہیازہ آر این اے تھیرپی دیگر آوائیتی علاج کے طریقوں جیسے ایمیون تھیرپی یا ایسپائرین اور انسولین کے نسبے زیادہ کارگرون موثر ہے اس پر کام کرنے والے سائزان پر امید ہیں کہ جلد ہی یہ جین تھیرپی کی جگہ لے لے گی نمبر تین کینسر کے علاج میں پیش خرف دوزر انیس میں ایمیون تھیرپی میں پیش خرف کی وجہ سے خاصی اہمیت کا حامل ہے پورے سال ایسی تحقیقات سامنے آتی رہیں جن کے ذریعہ کینسر کے مختلف پر جیدہ اقسام کا علاج بہ آسانی ممکن ہے دراصل انسانی جسم میں قدرتی طور پر ایسے خلیات پائے جاتی ہیں جو بیماریوں خصوصاً کینسر کے ٹیومر کے جسم میں پھیلاؤں کے خلا مضامت کرتی ہیں مگر ہمارے بدلتے طرز زندگی اور نامناسب خوراک آبوہوا کے وجہ سے ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم مسترزل کمزور ہو رہا ہے ایمیون تھیرپی کے ذریعے سے جسم کی دفاعی نظام کو مضبوط کیا جاتا ہے جس کے لئے مقصوص مارز اور علامات کے مطابق عدویات اور دیگر تکنیک استعمال کی جاتی ہے جنہوں نے کینسر کے علاج کے لئے استعمال ہونے والی پرانی تکنیک جیسے کیمو تھیرپی کی جگہ لے لی ہے جو طرح سے انتہائی تکلیف دے طریقہ کار تھا اور کیمو تھیرپی کے طویل سیشن سے جسم پر پڑھنے والی دیگر مدرس رات کے علاوہ مریض زینی دباؤ کا شکار رہتا ہے سائنزان پور امید ہیں کہ آئندہ ایک دو برس میں ایسے علاج بھی دیار کر لیے جائیں گے جو اس طرح کے خلیات والی تھیرپی میں کافی مددگار ثابت ہوں گے نمبر دو زینی امراض کا بذیریہ سمارٹ فون تشخیص یا ٹیلی ہیل بدلتی زمانوں کے ساتھ اب انسانوں کو لہاک امراض کی نوعیت بھی بدلتی جا رہی ہے رنگنالجی کے انقلاب نے جہاں ہماری زندگیوں اور زیادہ آرامدے سہل اور پرتائش منایا ہے وہاں آج کا انسان فطرت سے دور ہو کر زینی دباؤ ہے جان اور ڈپریشن جیسے امراض کا تیزتے شکار ہو رہا ہے اس سے مختصر اور منٹل ہیل یا زینی امراض کا آج جاتا ہے پاکستان سمیہ دنیا بھر میں زینی امراض کی شرح نوجوان نسل میں تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہر دس میں سے ایک نوجوان اس طرح کے مسائل کا شکار ہے اس مسئلے کے حل کے لئے سمارٹ فون میں ایسی اپلیکیشن متعارف کرائی چاہ رہی ہے جن سے مریض اپنے ڈپریشن یا انزائیٹی لیول آز خود چیک کر سکتے ہیں عام طور پر نوجوان اس مقصد کے لئے آرلائن تھراپسٹ، ماہر نفسیہ یا گوگل کا سہارہ لیتی ہیں جس سے حاصل ہونے والی معلومات قابل بھروسہ نہیں ہوتی کیونکہ زینی امراض زیگر بیمارے سے قدریں مختلف ہوتے ہیں اور عموماً ماہرین نفسیات بھی کئی ماہ تک سیشن میں ان کی درست تشخیص نہیں کر پاتے ایسی میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آئیہ سمارٹ فون سے حاصل ہونے والی معلومات میاری اور درست ہوں گی اس کے باوجود ایسی اپلیکیشن نوجوان نسل میں تیز سے مقبول ہو رہی ہیں کیونکہ واقعی قلت وسائل کی گیمی اور معلومات نفسیات پر عدم اعتماد جیسی وجوہات کی بنا پر ترقی آفت ممالک میں بھی لوگ زینی امراض کا علاج کروانے سے قطر آتی ہیں کیونکہ بہت دکال علاج سے فائدہ کے بجائے مرس بھی گڑھنے لگتا ہے اس لئے لوگ تیالی ہر پر بھروسہ کر رہے ہیں نمبر ایک کرسپر صدیترین جنیادی تحقیق کرسپر سال 2019 کی اہم ترین دریافتہ اور اجادات میں اول نمبر پر ہے یہ انسانی ڈین اے کی ایڈیٹنگ یا کانچھاڑ پر مشتمیل ایسی تکنیک ہے جسے تقریباً دمام امراض کا علاج ممکن ہے اس تکنیک میں ایک متاثرے یا مکمل دور پر تباہ شدہ جین کو صحت مند جنیاد خلیات سے تبدیل کر دیا جاتا ہے جس میں کسی مقصوص مقام سے ڈین اے کے لمبے زنجی اور نموہ خلیات کو کاٹ کر ایک نائی ڈین اے کی کافی جوڑ دی جاتی ہے جسے وہاں موجود سیل آس خود نمو کر لیتی ہیں یہ تکنیک اب دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر استعمال کی جا رہی ہے اور شگر سے لے کر کینسر جیسے مولے کا مراز کا علاج کرسپر کے ذریعہ ممکن ہے 2019 میں کرسپر کی کئی نئی تکنیک سامنے آئیں جس میں کرسپر کیس نائن قابل زکر ہے جو ایک کینچی سے مشابیہ ہے اور ڈین اے کی دوری زنجیر کو کسی مقصوص مقام سے کارنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے حاضرین آپ کو اچھی ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹس میں کریں اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ